یہ پری ہٹ ہو گیا مکمل گرم ہو گیا اس کو گرم کر لینا پہلے اپنے پرانے طوے کو اس کے اوپر ہم نے یہ والا پین رکھ دینا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے یہ پیس آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے الحمدللہ کمال کی لیئرز بنیں گی ٹیسٹی بنے گا اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے رہیں مزے کرتے رہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی میرے بھائیو میں آپ کے لیے کمال کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں طوے کے اوپر طوے پہ کس طریقے سے آپ پیزے کو تیار کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں آسان الفاظ میں بتاؤں گا ٹکے پیزے کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں میں تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم بیکنگ آون کے بغیر یا پتیلی کے بغیر کس طریقے سے ہم پیزے کو تیار کر سکتے ہیں اور ہم کتنے وزن کا بنائیں گے کون سا پیزا تیار کر رہے ہیں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے پیزا تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ بون لیس چیسٹ کا پیس جو ہوتا ہے وہ لے لیا دو سو پچاس گرام جو ہم چودہ انچ کا پیزا تیار کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہو گیا جو مارکیٹ میں آپ کو وہ پیزا شاپ سے ملتا ہے وہ دو سو گرام چکن لگاتی ہیں میں دو سو پچاس گرام چکن لے لی چیسٹ پیس لے لیا ڈرائی ہوتا ہے اس لیے لینا ہے ٹھیک ہو گیا تھائی کا استعمال نہیں کریں گے اچھے طریقے سے واش کر لیا چھوٹی بوٹی کرا لیا اس کے اندر شفٹ کر دیا ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے وان ٹیبل سپون وائٹ سرکا اور اس کے اندر ڈالیں گے وان ٹی سپون نمک کا ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیا اور ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے ڈپ کر کے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا تاکہ چکن اپنا کلر چینج کر لیں اس کے بعد ہم اس کو سٹینر کے اوپر نکال لیں گے خوش کر لیں گے چکن کو ٹھیک ہو گیا یہ ایک پراسیس ہو گیا اس کو سائیڈ پر کرنے لگے ہیں دوسرا ہم یہاں ڈو کی طرف آ جاتے ہیں ڈو کے بارے میں ڈسکس کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا ہاف کپ میرے پاس نیم گرم پانی ہے ایکوریٹ پوری پوری میئرمنٹ ٹھیک ہو گیا پیزہ ہم تیار کر رہے ہیں کچھ علاقوں میں چودہ انچ کے پیزے کو لارج کہا جاتا ہے جو ان کا میڈیم ہوتا ہے وہ گیارہ انچ کا ہوتا ہے جو سمال ہوتا ہے وہ آٹھ انچ کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پھر ہم چودہ انچ کا جو ہمارے پاس پہن ہے چودہ انچ کا ہے چودہ انچ کا پیزہ تیار کریں گے جس کا جو ویٹ ہے ڈو کا وہ چار سو اسی گرام ہوگا ہاف کپ پانی کا ہم نے لے لیا اس کے اندر شامل کر دیں گے ساتھ میں ایسٹ شامل کر دیں گے ہم ہاف ٹی سپون ٹھیک ہو گیا خمیر جیسے کہتے ہیں ایک انڈا شامل کر دیں گے کچھ جگہوں پہ انڈا شامل نہیں کیا جاتا وہ اس لیے نہیں کرتے گے کوئی دو خراب ہونے خدشہ ہوتا ہے اگر آپ انڈا شامل نہیں کر رہے پھر اک کا تین سو شامل کریں گے ٹھیک ہو گیا ایک انڈا شامل کر دیں اس طریقے سے نمک ون فورتھ ٹی سپون لہوری نمک باریک والا شامل کریں گے چینی ون ٹیبل سپون خوشک دودھ پورڈر ہاف ٹی سپون کوکنگ آئل ون ٹیبل سپون اس طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد دو کپ میدہ ٹھیک ہو گیا یہ میرمیٹ آپ میری ذہن میں رکھیں دو کپ میدے کی جب ڈو لگائیں گے ڈو کا جب وزن کریں گے چار سو سی گرام ہوگا ٹھیک ہو گیا شامل کر دیں گے نہ زیادہ نرم ہوگا نہ زیادہ سخت ہوگا اس طریقے سے ہم اس کو گوند لیں گے تین سے چار میٹے اچھے طریقے سے یہ لیں جی اس طریقے سے ہم نے اس کو گوند لیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں دو ہماری آگئی ہلکا سا یہاں پہ خوشکا میدہ ڈالیں گے اس کو اس طریقے سے یہاں پہ لیں گے مرکنگ ٹیبل پلے اور اس کو اس طریقے سے اس کا پیڑا بنا لیں گے اس کو ہم ابھی ریسٹ نہیں دیں گے اس کو فوراں ہم بیل لیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے پیڑا تیار کر لیں گے اس کا جو ویٹ ہے وہ چار سو اسی گرام ہوگا انشاءاللہ اس طریقے سے ایسے ایسے اور اس کو اب ہم بیل لیں گے جس طرح کا ہمارا پین ہے چودہ انش کا اس سائز میں ہم اس کو بیل لیتے ہیں ایک جیسا بیلنا آپ نے چلانا ہے اس کو اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی گول نہیں بلتی کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں یہ گول بھی بل گی اگر آپ لوگوں سے گول نہیں بل رہی روٹی تو کوئی مشکل نہیں ہے ہم اس کو پین میں سیٹ کر دیں گے اس طریقے سے پین لے لیں گے جس کا سائز جو ہے وہ چودہ انچ ہے اس طریقے سے کوکنگ آئی لگائیں گے کوکنگ آئی لگانے کے بعد ڈو کو اٹھائیں گے اس کے اندر اس طریقے سے یہاں پر رکھ دیں گے یہاں پہ اس کو سیٹ کر دیں آپ نے دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ بالکل گلائی شیپ میں آ جائے گا اس طریقے سے اوپر سے کور لگا دیں گے کچن والی جگہ پہ جہاں پہ ہیٹ ہو ٹھیک ہو گیا سردیاں چل رہی ہیں اس کو چالیس منٹ کے لیے رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے چالیس منٹ کے بعد ملیں گے چکن کو اچھے طریقے سے واش کر لیا اس طریقے سے سٹینر پہ رکھ دیا یہاں پہ شفٹ کر دیں گے ایک بالکل کے اندر اب اس کو میرینیٹ کرنے لگے ہیں دس منٹ کے لیے کریں گے بس کوکنگ آئیل وان ٹیبل سپون دڑا مرچ وان فورتھ ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ایک چھٹکی جنی تھوڑی یہ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے لیسن پورڈر وان فورتھ ٹی سپون ادرک پورڈر وان فورتھ ٹی سپون تکہ مسالہ ہاف ٹی سپون نمک وان فورتھ ٹی سپون ٹھیک ہو گیا نکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو میرینیٹ کر دیا کور لگا دیں گے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایک دستی سٹائل میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے اندر اوریگینو شامل کریں گے وان فورتھ ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ یہ دیکھیں تھوڑی سی ہے وان فورتھ ٹی سپون نمک ایک چھٹکی جتنا ہے اہوے کو تھوڑا جا مکس کر دیں گے یہ ہماری سوس تیار ہوگی دس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں چکن کو میرینیٹ ہوئے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہم نے اسی پانی میں کوک کرنا ہے کوئی آئل وغیرہ اور نہیں ڈالنا کوئی چیز شامل نہیں کرنی یہاں پہ پین کو رکھ دیا اور اس کو پری ہٹ کر لیا اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے پھلا دیں گے فلیم ہم دم والے پہ لے آئیں گے دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور سینٹر میں اس کو سائیڈیں چینج کرتے رہیں گے چیک کرتے رہیں گے چکن کو ایک سے دو بار دس منٹ کے بعد یہ ٹینڈر ہو جائے گے پھر اس کو سٹینڈر پہ نکال لیں گے ایکسٹر سے جو اس کے اندر پانی ہوگا وہ ہمیں نہیں چاہیے چکن کو ہم نے اس طریقے سے اب کور کو اٹھا کے جب یہ ٹینڈر ہو گیا پھر ہم نے پانی خوش کر کے ڈرائی کر لیا جتنا چکن ڈرائی ہوگا اتنا پیزہ آپ کا اچھا اور ٹیسٹ فل بنے گا نہیں تو پھر یہ جو چکن ہے یہ اپنا پانی پیزے میں چھوڑے گا پھر اچھا نہیں بنے گا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے خوشک چکن ہم نے یہاں پہ اتار لیا اور دوسری بار تھنڈا ہو جب یہ ہوگا پھر ہم اس کو پیزے میں لگائیں گے گرم گرم چکن چوکنی داب دیرنا یہ لیں جی چالیس میٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ڈو کو ہم نے اس طریقے سے کور کر کے رکھ دیا تھا بابا جی یہاں پہنے چراخ دیتا ہے بھائی طوے میں بنائیں گے یہ پرانا طوہ جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے اس طریقے سے اولڈ طوہ پرانا طوہ لوہے کا ہے نانسٹک ہے کوئی ہے اس پہ بنے گا الحمدلہ اور جب چکن تیار کرتے ہیں پیزے والے یا فاسٹ فوڈ والے وہ اسی میں سے تمام فلیور نکالتے ہیں سپریم پیزا بنتا ہے فجیتا بنتا ہے تندوری بنتا ہے تکہ بنتا ہے اسی کے اوپر پھر فلیورنگ ہو جاتی ہے اوپر گل سمجھا رہی ہے مزریلا چیز اس طریقے سے کریش کی ہوئی جو ہم نے فریزر میں رکھی ہوئی تھی اس طریقے سے چھنڈی ہونی چاہیے یہاں پہ آپ ہم کیا کریں گے اس طریقے سے انگلیوں کی مدد سے یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی کنگری بنا لیں گے اس طریقے سے تھوڑا اوپر کو چڑھا دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے میں نے جو ہے نا ون ٹیبل سپون پیزا ساس جو بنائی تھی وہ لگائی ہے یہ انف ہے آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں کانٹیں کی مدد سے اس طریقے سے سراخ کر دیں گے تاکہ پین اور جو ہماری ڈو ہے اس کے درمیان میں سے ائر ختم ہو جائے ہوا نہیں ہونی چاہیے اب ہم چکن لگائیں گے چکن کو اٹھائیں گے اس طریقے سے پہلے یہاں پہ اس طریقے سے سیٹ کرتے رہیں گے ہم نے چکن کو اس طریقے سے لگا دیا پیزے پہ ہلکا ہلکا اس طریقے سے پریس کریں گے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں یہاں پہ ہم نے میڈیم فلیم کیا ہوا ہے پریٹ ہونے کے لیے طوے کو یہاں پہ رکھ دیں گے پرانا طوے کوئی بھی گھر کا لے لے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں یہ جو چیز ہے جتنی آپ پسند کرتے ہیں اتنی بھی لگا سکتے ہیں چیز اس کے اوپر اس طریقے سے بچھا دیں گے یہ مزریلا چیز ہے چیڈر ہم نے یوز نہیں کی آپ چیڈر اور مزریلا مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ چیز جب بھی آپ بچھائیں تو یہ پین کو نہیں لگنی ٹچ ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا ڈیڑھ سو سے دو سو گرام چیز تھی یہ ٹھیک ہو گیا اس کو ہلکا ہلکا اس طریقے سے پریس کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ لمبائی میں بھی کٹ سکتے ہیں ٹیماتر اور شیملہ میرچ کو ہم نے اس طریقے سے کیوب میں کٹا ہوا ہے چھوٹے کیوب میں اور بیج جو ہے وہ ریموو کر دیئے مکس کر کے رکھے ہوئے اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے ڈال دیں جتنا پسند کرتے ہیں اس طریقے سے لمبائی میں بھی جو کٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی آپ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو اس طریقے سے لگانے کے بعد آلیوز ہمارے پاس بلیک والے بھی اور گرین والے بھی یہ اس طریقے سے یہاں پہ لگا دیں گے ہاں اور آرہینے ہلکے ہلکے مزے لوگ بھنگی ہے پوری بنائیں گے طوے پہ ٹینشن نہ لیا کریں آپ الحمدللہ اس طریقے سے یہ لیں جیے ٹاپنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی خوبصورت زبردست نظر آ رہی ہے اس طریقے سے یہ پری ہٹ ہو گیا مکمل گرم ہو گیا اس کو گرم کر لینا ہے پہلے آپ نے پرانے طوے کو اس کے اوپر ہم نے یہ والا پین رکھ دینا ہے دم والے فلیم پہ لے آنا ہے یہ کور جو پیزا پین کے ساتھ آتا ہے یہ اس کو دم دینے کے لیے کام نہیں آتا یہ فریج وغیرہ میں رکھنے کے لیے کام آتا ہے اس کو اس طریقے سے جب کور کر کے ہم دو تین پیزے رکھنا چاہتے ہیں تو اب اس ٹائم پہ اس طرح کیا شیشے کا ڈھکا نیا لیڈ جو بھی ہے وہ اس کے اوپر اس طریقے سے ہم یہاں پہ اس کو کور دے دیں گے فلیم دم والے پہ لے آئیں گے اور ہم پینتیس سے چالیس منٹ کے لیے اس کو کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پینتیس منٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں کور کو اٹھانے لگے ہیں سبحان اللہ یہ ہمارے جو پیزا ہے اس کی لکھ بنی ہے آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا اٹھائیں گے ہلائیں گے یہاں پہ لے آئیں گے جب پیزا آپ کا پین چھوڑ دے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلنے لگ جائیں تو سمجھیں کہ آپ کا پیزا بلکل ڈان ہو چکا ہے یہاں پہ ہم نکالنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب اس کو یہاں پہ رکھیں گے اب آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھائیں گے چلا سی سیدھے کر دیتا ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو میں سمجھا سکوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہم اس کو کٹ کریں گے اس طریقے سے سبحان اللہ چسکیانگے یہاں سے ہم اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احتیاط سے لفٹر کی مدد سے اس کو اٹھائیں گے سبحان اللہ یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے یہ اس طریقے سے کمال کا یہ تیار ہوگا کمال کی اس کی لیئرز تیار ہوں گی کمال آپ کہیں گے کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا آپ اس کی جتنے دل چاہے پیس کر سکتے ہیں میں تو آپ کو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کے دکھا رہا ہوں اس طریقے سے یہاں سے یہ دیکھیں یہ پیس آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے الحمدللہ کمال کی لیئرز بنیں گی ٹیسٹی بنے گا خوشبودار بنے گا آپ کہیں گے بابا یہ تو سیدھے کمال ہی کر دیتا اس طرح سے پھر آپ کاٹتے رہیں اس طرح سے اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے رہیں مزے کرتے رہیں الحمدللہ اس طرح سے یہ دیکھیں آپ لوگ کی محبتوں کا آپ لوگ کی دعاوں کا آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ موجہ اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ